اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹریکل کرنٹ کے بارے میں آپ سب نے اپنے گھروں میں بجلی کی تار ہے تو دیکھ ہی ہوں گی یہ بجلی کی تار بجلی کی ترسیل کیلئے استعمال کی جاتی ہے جس طرح اس ریل گاڑی کو ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک پہنچانے کیلئے ہمیں پٹھڑی کی ضرورت پڑتی ہے بلکل اسی طرح برکی توانائی کو سپلائے سے لوڈ تک پہنچانے کیلئے ہمیں بجلی کی تار چاہیے ہوتی ہے بجلی کی تار کا اگر ہم قریب سے مہینہ کریں تو اس میں ایک باہری شیلڈ اور ایک اندرونی کنڈکٹر ہمیں نظر آتا ہے یہ اندرونی کنڈکٹر پیتل یا تامبے کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے ایٹم میں بے تہاشا الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں اور ان الیکٹرانز کو ہلکی سی اگر ہم انرجی دیں تو وہ فری الیکٹرانز میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ فری الیکٹرانز اپنے ایٹم سے نکل کر دوسرے ایٹم کے ہولز کے ساتھ بانڈز بنا لیتے ہیں اور یوں ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ الیکٹرانز چارج کیریرز ہوتے ہیں اور یہ نیگٹیو چارج کیری کرتے ہیں کسی بھی کنڈکٹر میں فری الیکٹرانز کے بہاؤ کو الیکٹرک کرنٹ کہا جاتا ہے اگر ہم تقنیقی بنیاد پر الیکٹرک کرنٹ کی تعریف کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کسی بھی کنڈکٹر میں الیکٹرانز کے بہاؤ کو الیکٹرک کرنٹ کہا جاتا ہے الیکٹرک کرنٹ کو انگریزی حرف آئی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ناپنے کی بنیادی اکائی ایمپیئر ہے ایمپیئر کو انگریزی حرف اے سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے ہم عزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی اگر ایک کولم کا چارج ایک سیکنڈ میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کا فاصلہ تیہ کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے بیچ میں ایک ایمپیر کرنٹ نے فلو کیا ہے اور اگر ایک کولم چارج یہی فاصلہ دو سیکنڈ میں تیہ کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے بیچ میں 0.5 ایمپیئر کرنٹ نے فلو کیا ہے کرنٹ کو کلکولیٹ کرنے کا بنیادی فورمولا i is equal to q by t ہے اس میں i کرنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو کہ ایمپیئرز میں ہوگا q charge کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو کہ کولمز میں ہوگا اور small letter t time کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو کہ seconds میں ہوگا i hope کہ اس ویڈیو میں ہم نے تھوڑی بہت جو discussion کی ہے electric current کے بارے میں وہ helpful ثابت ہوئی ہوگی آپ لوگوں کیلئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے electric current کے حوالے سے تو comments میں پوچھئے گا بہت شکریہ